ابھی ہم آپ کو لے جا رہے ہیں کنونشن سینٹر اسلام آباد جہاں جشن آزادی کی تقریب کا آغاز ہو گیا ہے موسیقی عزت مارب صدر مملکت پاکستان کا قومی پرچم آزاد فضاؤں میں بلند کر رہی ہے موسیقی خواتین و حضرات پاکستان کا قومی ترانا موسیقی 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 قامل سلطنت پاہنگا تاہنگا بات شاہ پاہنگزل ملا ایشنے ستار او نلا رہبر ترکی او کمان ترمانے مازی شانے آجانے اس تقبان ساہی ایشنے ستار او نلا رہی ستار آپ کو یہ مناظر ہم دکھا رہے ہیں جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد سے جہاں جشن آزادی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے انتہائی پروکار تقریب ہے یہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اہم سیاستدان بلکہ تمام تر اسکری قیادت بھی یہاں پر موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین نے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سارن بجا اس کے بعد پرچم کو بلند کیا گیا اور اس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا اور گایا گیا قومی پرچم کے عزمے اور اس کے آنر میں تمام افراد جو یہاں پر موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اس وقت صدر مملکت ممنون حسین تمام تر مہمانوں سے مسافہ کر رہے ہیں مل رہے ہیں کچھ ہی دل پہلے انہوں نے پرچم کو بلند کیا ہے جس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا تمام اسکری قیادت اور اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں تمام سیاستدان یہاں پر موجود ہیں جنہیں مدعو کیا گیا ہے اس تقریب میں جو کہ آپ جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر ہم سب کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک پاتھ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے آج ایک دفعہ پھر ہم اہد کرتے ہیں کہ وطن پاک پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دیں گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن مندھن وقف کر دیں گے خواتین و حضرات اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام سے کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قاری سید صداقت علی سے قاری سید صداقت علی pride of performance ستارہ امتیاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتصموا بحبل اللہ جمیعا وعلا تفوقوا ستارہ امتیاز ستارہ امتیاز ستارہ امتیاز موسیقی 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 تو اس نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی اور تم کو اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بنا دیا اور تم آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے اور یہی لوگ مراد کو پہنچے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین جزاکاللہ قرآن پاک سے ہماری محفل منور ہوئی اب محبوب خدا کی بارگاہ میں نظرانہ ارنات پیش کیا جائے گا اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی جناب نور محمد جرال صاحب کو خواہدین و حضرات آج کے دن کی مناسبت سے جناب نور محمد جرال نے یہ نات خود لکھی ہے اور خود ہی اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آہ آینہ جمال خدا سید الورا آہ آینہ جمال خدا سید الورا کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا پرچم میرے وطن کا کبھی سرنگو نہ ہو پرچم میرے وطن کا کبھی سرنگو نہ ہو لہرہ رفتوں پہ صدا سید الورا اور سرحد میرے وطن کی کبھی بے امان ہو کبھی بے امان ہو سایا فی گن ہو نام تیرا سید الورا اور میری سپاہ خیر کو ہر ایک گام پر بخش نوید فتر ہاں خدا سید الورا اور آقا میرے مدینہ سانی کی خیر ہو مدینہ سانی کی خیر ہو مٹی ہو اس کی خواہ کے شفا سید الورا اور کیجے قبول نور کا یہ ارمغانِ ایج ہے التجا برنگِ سنا سید الورا سید الورا آئینہِ جمالِ خدا سید الورا ماشاءاللہ ساتھی و آزادی کی نعمت کے بینا زندگی کچھ بھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم ہمیشہ اپنا یومِ آزادی بھرپور طریقے سے شایعانِ شان مناتی ہے جس میں بچے بوڑھے جوان چاہے ٹیلیویشن کی سکرین ہو اور چاہے ہمارے گلی محلوں کی سڑکیں اور گلیاں پاکستان کا پر لہرانے میں آزادی کے اظہار میں جو فخر ہے وہ کسی اور لمحے میں نہیں بشکہ حوصلوں اور جذبوں کی داستانوں سے واقف ہے پاکستان کی عوام اپنی مسلح افواج اور ان نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے قابل احترام کرامی اور خواتین و حضرات اب آج کی بارونک تقریب کی خاص بات یعنی مہمان خصوصی کا خطاب میں آج کی اس پاوکار تقریب پرچم کشائی کے مہمان خصوصی صدر مملکت عزت باب جناب ممنون حسین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جشنی آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب فرمائیں Ladies and gentlemen the honorable president of Pakistan will now address the nation بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جسٹس ریٹائرڈ نیسر الملک نگنا وزیر آدم اسلامی جمہوریہ پاکستان چیئرمن سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی حضراء اکرام عراقین پارلیمنٹ مسلح آج کے سربراہان میرے عزیز اہل وطن اور موزد خواتین و حضرات السلام علیکم پاکستان ایک احساس ایک خوشبو اور ایک عقیدہ ہی نہیں بلکہ ان سب تصورات کی مجسم تصویر ہے اور ہماری پناہ گاہ بھی ہے جس کی آغوش میں ہم ہر لمحہ اور ہر دن آزادی کا لطف اٹھاتے ہیں لیکن ان لمحات اور ان ایام کے درمیان ایک دن ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ روشن سب سے زیادہ خوشگوار اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے یہ وہی دن ہے جسے چودہ آگست کہتے ہیں اس دن ہمارے جذبے مزید جمع ہو جاتے ہیں خدمت وطن کی امنگیں تبانہ ہو جاتی ہیں اور اپنے وطن کے سبز ہلالی پرچم کو مزید بلند کرنے کی لگن پہلے سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ امیدوں کے برانے کا دن ہے اس اعتبار سے یہ حقیقی جشن کا دن ہے میں آپ سب کو اور پوری قوم کو دل کی گہرائی سے اس دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے عزیز فرزندان وطن اس بار یوم آزادی اور انتخابات تقریباً ساتھ ساتھ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یوم آزادی اور عام انتخابات کے درمیان اس زمانی قرب میں بھی ایک رمز اور پیغام پوشیدہ ہے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ جس طرح یہ ملک عوام کی مرضی سے وجود میں آیا تھا اس طرح اس کی قسمت کے فیصلے بھی ووٹ کی پرچیز سے ہوں گے پاکستان کے عوام نے پرچیز جولائی کو پرجوش طریقے سے اس حصول پر ایک بار پھر مہرز تذدیق سبت کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس رمز سے آگاہ ہیں کہ ان کے نمائندے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں وہ سند نمائندگی ہتا کریں قانون وہی مناسب ہوگا جسے ان کے چنے ہوئے لوگ پوری ایمانداری خلوص اور لگن کے ساتھ بنائیں کیونکہ تاریخ عالم یہ بتاتی ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک صرف وہی قانون کامیابی سے ہمکنار ہو سکا اور عوام نے اسے خوش دلی سے قبول کیا جس کی تشکیل ان کی مرضی سے ہوئی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے قوانین کے نفاظ پر محنت سرمایہ اور طاقت خرش نہیں کرنا پڑتی بلکہ قومی دولت خلق خدا کی خدمت اور فلاو و عبود کے لیے مختص ہو جاتی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک و ملت کی بہتری بھلائی اور ترقی کے جذبے اور نیت نیتی کے ساتھ کاربار مملکت کو سمالنے والوں کی رہنمائی فرمائے ان کے لیے جذبہ عمل فراوہ کرے اور پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو حسانیاں عطا ہوں تاکہ وہ بندگان خدا کے دکھوں کا مداوہ کر کے رضاِ الٰہی کے حق دار بن جائیں میرے عزیز اہلِ وطن پاکستان بنانے والے بزرگوں اور آج کی نوجوان نسل کے درمیان گردشِ ایام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کا فاطلہ حائل ہے لیکن اس کے باوجود یہ امر اتمنان بخش ہے کہ نئی نسل وطنِ عزیز کے ساتھ محبت اس کی تعمیر و ترقی کی مخلصانہ خواہش اور اس کو آگے لے جانے کے لیے جوشِ عمل سے مالا مال ہے مگر اس کے باوجود ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو پاکستان کی ضرورت اس کے قیام کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور بانیاں نے پاکستان کے جذبے سے آگاہ رکھنے کے لیے مسلسل تدابیر اختیار کی جاتی رہیں قومی ایام اسی لیے منائے جاتے ہیں تاکہ افراد افرادِ معاشرہ اور خاص طور پر آنے والی نسلوں کو قومی مقاصد اور ان کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہز سے آگاہ کیا جا سکے ایسے مواقع پر پرچم کشائی سمیت تیگر تمام رسوم معمول کی کارروائی بن کر رہ جاتی ہیں اگر ان ایام ہائے مسررت کے پسے پشت فکر و فلسفہ نگاہوں سے ہو جل ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی کے مواقع پر خوشیاں نہ منائی جائیں جشن آدادی اور اس جیسے دیگر مواقع اگر نوجوانوں کی رنگا رنگ سرگرمیاں اور زندہ دلی کے مناظر دیکھنے کو نہ ملیں تو ہمارے دیس کے بامو در بے رونق ہو جائیں اور آدادی کی خوشیاں مان پڑ جائیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو یہ ذہن نشین کرانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کیوں اللہ کی یہ غیر معمولی نعمت ہے شاعر مشرق حضرت اللہ میں اقبال نے ہمارے ہی لیے فرمایا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی گویا قیام پاکستان کا مقصد بھی یہ تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے تاکہ بندگان خدا نہ صرف اپنے تصورات کے مطابق آدادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں بلکہ استحصال کی ہر شکل کا خاتمہ کر کے عوام کو ہر وہ سہولت بھی فراہم کر دی جائے جو ان کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے گزشتہ تقریبا پون صدی کے دوران میں بہت سے نشب و فراز کہ باوجود پاکستان نے اس جانب کافی پیش رفت کی ہے لیکن ہمیں ایمانداری اور کھلے ذہن کے ساتھ یہ اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہم ابھی مکمل طور پر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے اس اعتراف کے ساتھ ان وجوہات اور لکاوٹوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عدمت رفتہ کے حصول اور مادر وطن کو ترقی کی مہراج تک پہنچانے کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک قومی مقاصد کے بارے میں مکمل یک سوئی پیدا نہیں ہو جاتی اور قوم کا ہر طبقہ ذاتی اور گروہی ترجیحات سے اوپر اٹھ کر بہم متفق نہیں ہو جاتا سربراہ مملکہ سے لے کر ایک کسان اور گلوگری کوچوں میں کام کرنے والے محنت کش کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دیگر ضروریات زندگی کی طرح اسے بھی اپنی ترجیح اول بنا لے تاکہ پاکستان کے وجود اس کے مقاصد اور مستقبل کے بارے میں ہر قسم کے شکوک اور شبہات اور ات ختم ہو جائیں یہ کام اساتذہ کو بھی کرنا ہے دانشوروں کو بھی ذرائع اولاق کو بھی کرنا ہے اور کار ریاست میں علجے ہوئے لہنمائی قوم کو بھی آج پاکستان تعلیمی معاشی سیاسی اور سماجی حوالوں سے جن پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے ان سے نکلنے کی یہی بہترین تدبیر ہے موزوز خواتین و حضرات پاکستان بلے صغیر کے مسلمانوں کی امید اور اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے قیام کے لیے ہمارے بزرگوں نے منفرد تحلیق چلائی اور بے مثال قربانیہ دے کر یہ ملک حاصل کیا بعد میں آنے والوں کی یہ دمداری ہے کہ وہ اس ملک کو بانیہ نے پاکستان کے خوابوں کے این مطابق بنائیں اور سواریں اس مقصد کے لیے قوم کے مختلف طبقات کے درمیان خوشگوار تعلقات اور ہمہانگی اور بھائی چالے کی ضرورت ہے یہ کام فتح مکہ کے عدیم دن کی طرح پرانی تلخیاں صدمات اور قدورتیں بھلا کر اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر کے شاہرہ ترقی پر گامزن ہو کر ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے کیا وقت کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے معزز خواتین و حضرات ہمارے لیے یہ امر باعث اتمنان ہے کہ قومی معاملات خصوصا انتخابی عمل کو باقاعدہ منظم اور شفاف بنانے کے سلچلے میں قوم میں مکمل اتفاق ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے قبل حکومت اور حضب اختلاف دونوں نے نہایت محنت اور ارقیدی سے انتخابی اصلاحات تیار کی جن کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو وسیع اختیارات تفویز فیصلوں اور قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اداروں کو اسی طرح با اختیار بنانا نہ لیکن اگر اس کے باوجود مختلف حلقوں کی طرف سے کوئی بے اتمینانی محسوس کی جائے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں مطمئن کرے اور ایسے انتظامات کو یقینی بنائے جن کے نتیجے میں رائے دیندگان میں یہ اعتماد پیدا ہو سکے کہ امور بملکت میں ان کے فیصلوں پر کبھی کوئی آنچ نہیں آسکے گی ایک آدارات ختم مختار مضبوط اور ترقی آفتہ پاکستان کی آرزو صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے موزیز خواتین و حضرات گزشتہ عام انتخابات اسے اعتبار سے بہت مشکل تھے کہ اس دوران ملک کے بعض حصوں خاص طور بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں دہشت گردی کے پیدر پر واقعات رونما ہوئے ہم پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے صبر اور حوصلے سے کام لے کر دہشت گردی کو شکست دی اور عام انتخابات کا انقاد یقینی بنا دیا ہم وطن عزیز میں امن وامان کی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جانے قربان کرنے والے فرزندان وطن کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو جشن آدادی کے موقع پر ہم فرزندان کشمیر اور ان کی تاریخ ساز قربانیوں کو بھی محبت سے یاد کرتے ہیں اور عالمی برادری پر واضح کرتے ہیں کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی سیاسی و اخلاقی حمایت ہمیشہ کی طرح جاری رکھے گا ہم مقبودہ کشمیر میں جد آدادی کی حمایت اور نہت عوام پر بدترین مظالم کی مضمت کرنے والے عالمی رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بہدور کشمیری عوام کو ان کا جائد حق دلانے کے لیے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صدا حق بلند کریں اہل اپنے جذوے جوان رکھئے بطن عزیز کی ترقی و سر بلندی کے لیے جد و جہد جہد جاری رکھئے کوئی جبر کوئی غم اور کوئی رکاوٹ آپ کو منزل پر پہنچنے سے روک نہیں سکتی یاد رکھئے ترقی آفتہ مضبوط اور جمہوری پاکستان ہی ہماری منزل ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین پاکستان پائندہ بار پاکستان موسیقی